دوستو ڈراما سیریل وہ پاگل سی میں ایسن صاحب نے سارا کو اپنی جہدات سے علاق کر کے ایک بہت بڑی گلتی کر دی ہے ان کو یہ تو معلومی نہیں تھا کہ اس کے بعد شازمہ اور وہاج ان کی جہدات پر قابض ہونے کے لیے پہلے سے ہی تیار کھڑے ہیں شازمہ سے مزید صبر نہیں ہوتا آخر کار وہ اپنے موں سے یہ بات نکالی دیتی ہے اور وہ ایسن سے کہتی ہے کہ ایسن میں نے آج تک آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا اور کچھ مانگنے کی خواہش بھی نہیں کی اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ گھر میرے نام کر دیں اور اگر آپ یہ گھر میرے نام نہیں کریں گے تو میں آپ سے نراز ہو جاؤں گی تو ایسن کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں یہ گھر کسی کو بھی نہیں دے سکتا اس میں سے میں نے سارا کو بھی نہیں حصہ دیا تو تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ میں اگر اسنی آسانی سے تمہارے نام کر دوں گا دوسری طرف دوستو سارا نے کافی زیادہ مشکلات کاٹی ہیں پہلے بھی اور اب بھی بہت زیادہ مشکل وقت سے وہ گزر رہی ہے ذہین کے پاس جا کر کیونکہ ذہین کے گھر بھی وہ مجبوری میں رہ رہی ہے اور وہ لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں اس سے کپڑے بھی دھلواتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اس گھر میں رہ رہی ہو تو تمہیں تھوڑا بہت تو کام کرنا ہی پڑے گا ورنہ تمہارا کام اور کون کر سکتا ہے تو اس طرح سے سارا ذہین سے کہتی ہے کہ کیا میں تنہی گئی گزری ہوں کیا میری کوئی بھی قدر نہیں کرتا میرے بابا نے دوبارہ مجھے اپنے گھر سے نکال دی ہے میری تو اب کوئی ویلیو ہی نہیں بچی ذہین کہتا ہے کہ تمہاری بہت زیادہ ویلیو ہے میرے دل میں تو میں تو تمہیں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور اس وجہ سے میں تمہاری قدر بھی کرتا ہوں دیکھنا میں جب تمہارے دشمنوں کو بے نکاب کر دوں گا تو پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور سب کچھ حاصل ہو جائے گا تمہارے بابا بھی تم سے معافی مانگ کر تمہیں جداد بھی دے دیں گے پھر تمہیں بعد میں کسی بھی بات کی پریشانی نہیں ہوگی اب بس تھوڑے ہی دن بچے ہیں ہماری پریشانی کے جس کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو وہ سارا کو تسلیہ تو دے ہی دیتا ہے دوسری طرف شبانہ کی بہن اب رو رہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں سارا دوبارہ سے آگئی ہے اور سجو کی شادی اب ذہین کے ساتھ نہیں ہو پائی اور سجو ذہین کی بیوی نہیں بن پائی اور یہ اس کی دلی خواہش تو تھی لیکن یہ اس کو خواہش پوری نہ ہو پائی اس ڈرامی کا اینڈ اس طرح سے ہو جائے گا کہ شازمہ کو اس کے کیے کی سزا مل جائے گی کیونکہ شازمہ کی حقیقت ایسن صاحب جب دیکھیں گے کہ شازمہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو ایسن صاحب تو ایک منٹ بھی اس کو گھر میں رکھنے کا گوارہ نہیں کریں گے دوستو اس ڈرامی کا اینڈ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ